جمعہ 15 سپتمبر 2023 کو گندہارہ ہنکو بورڈ نے اردو اور ہنکو کے شاعر عدیب خادم ابراہیم خادم کے ساتھ ایک شام منانے کا احتمام کیا ندیم شاہد نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا نظامت کے فرائض احمد ندیم آوان نے ادا کیے صدارت کے فرائض مشہور صوفی و دانشور اقبال سکندر نے ادا کیے ڈاکٹر شہزادہ گلفارم اس تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مہمانے عزاز میں خدیجہ بشیر منصور علی ڈاکٹر سنہ اور ماریا قبل خان ایڈوکیٹ شامل تھیں تب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں سٹارٹ لیسن گندہارہ انکو بورڈ سے دے ایگزیکٹیو میمبر بھی تھے جائنٹ سیکٹری بھی تھے شاعر کھو سورج شاعر بھی تھے ناد خان بھی سکندر حیات سکندر سے کہ وہ اپنے خیالاتے اظہار کرنے انہیں چھے اسے لطیف تے سے مذاب بہت زیادہ گئے بہت زیادہ مذاب بھی تھے پھر شاعر کے رائٹر شاعر پہ شور دا میں پاوہ خادم باوہ خادم باوہ ایوے چہتاں دا لوا خادم باوہ خادم باوہ خادم صاحب دے حوالے میں کیسا کہ انہ دی پہلی تحریر جڑی میرے تکن پہنچی ہوئی اور رابو چلی دے حوالے نہ لئی میں بڑا متاثر رہے ہیں اور میں نے انہوں مطلب ہے آپ نے توڑتے اپنی پسندید کی دے اظہار بھی کیتا انہ دی دوسری تخلیق ساڑھے سامنے آئی ہے اور باب حاشب صاحب چیمبر دے ویچ انہ دے احزازی چیز تکریب سجی آئی تجڑا انہ نے خاکا پیش کیتا ہے خوبصورت مزائیہ خاکا ہے اور انہ دی شخصیت دے احاتہ اس دے ویچ کیتا ہے تو میں اس دے بہت امپریس ہوئے ہیں محفلہ دی جانے بیلیاں دی آنے ست سورہ دی تانے پکا ہن کو آنے ایک اچھا انسان ہے خادم ابراہیم جو کچھ مطلب ابزارف کی تیہ ہوئی لکھا ہے ادھا مولائیے خوئی زبا چھائیے دعا آتم تائیے تونگران دی شانے ایک اچھا انسان ہے خادم ابراہیم نظم دونوان دعا آج دی سونی شام تیرے نام خادم جی دکھو ون تمام تنو سلام خادم جی اور قائم روان تیرے تے سکھا دیاں برساتاں جھگ جھگ کے کرن تنو سلام خادم جی میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منو اتنا اچھا شریک ہے آیات دیتے بچیاں ہزتے بہت مہربان محبت کرنے والے انسان بچیاں نو اس مقام تک پنچانے والے تے بہت زیادہ میری عزت کرنے والے تے اللہ تعالیٰ انہا دس آیا ہمیشہ ساڑی سفتے سلامت رکھے تے میں بھی فخر محسوس کرنی ہی کہ میں ایک شاعر عدیب دی شریک ہے آیا تھا ایک بیٹی کے لیے باپ ہمیشہ ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے لیکن مجھے فخر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کوئی اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے رشک ہوتا ہے کہ کاش تمہارے جیسا باپ ہمارا بھی ہوتا ساہبان وے میرے صرف تے تھنڈا سایا وے میں وہاں ازالات او میرا سرمایہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کمیاب ہو وہ باپ ہوتا ہے آج جو میں اپنے نام سے پیچانی جاتی ہوں لوگ مجھے ڈاکٹر سنہ ساتھ کہتے ہیں وہ صرف وہ صرف میرے ابو کی وجہ سے ابو کی محنت کی وجہ سے ایک بیٹے ہونے دینا تے مطلب میں ایک ہی بیٹا ہوں تے جو سکھا ہوئے ابو سی سکھے آج جس مقام تے وہاں بودی وجہ نہ لیا تے اس طرح جس طرح سپورٹ کرتے نار معاملے دے بہت ساری گلن بندہ کہنی سکتا وہ پراؤڈ فیل ہون دے بہت فخر محسوس کرنا ہو بس ابو ایک انا چاہنا ہے پاس ننگے ہی اپکے چھے ایک دن ضرور ایک بیٹا فیچ بیٹے ہونے ہیں تو اسے مطلب ہے کہ ساڑے اسرام فیملی گروپ ہون دے مطلب ہے کہ انجینئر بھی ہے دکاندار بھی ہے میسٹری بھی ہے اسرام مطلب ہے اسرام مطلب ہے اٹھ داس بندیاں ساڑھا گروپ ہے بڑا اچھا تو اسے جڑے ساڑے نال جڑے ساڑے پختون پر آئے پونہ نے بھی ان کو سکھ لیتی مطلب ہے ساڑے اس طرح ان کو کلچر واسطہ پی ہے کالے جیز بھی ہے بہت ہم درد ہے لوگا اکسر کلاس ہی بیٹھنے ہیں کوئی خون مانگنے آجند ہے اپنی کلاس چوڑ دے دے بلڈ دینے ٹوڑ کندے ہیں کہ انا دیکھو آپ اتنا کمزور بندے ہیں کہ اندر خیر ہے کمیسٹری پڑھنے سے اچھا کہ بلڈ دے 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 دیں ڈاکٹر خادم ابراہیم خادم اپنے فارماسیوٹیکل شعبہ کے بہت بڑے ماہر اور دیگر انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بلا شعبہ آج کے ہر دلالزیز دانشورت اور ان کو اردو شہر اور نسنگار ہیں وہ میرا سکول اور کالیج کے کلاس فیلو بلکہ بینچ فیلو رہے ہیں ہم اتنا کرنے پر کبھی وہ اور میرے برابر کان پکڑے کھڑے رہتے یا پھر کبھی میں بھی زیر عطاب آتا آ ہی جاتا جس وقت میری شامت آتی اور میں استاد کے حکم پر کان پکڑ کر کھڑا ہوتا تو اس وقت خادم ابراہیم کے چہرے پر رونک قابل دید ہوتی بڑے خوش ہوتے جی اور ستم یہ کہ پانی پینے کے بہانے باہر نکلتے وقت میرے کان میں سرگوشی ضرور کر جاتے کہ ٹنگ شورتا بہت شکریہ احمد ندیم آوان صاحب میں گندرہ ہنکو بوردہ احمد ندیم آوان صاحب علیہ ویس خیال صاحب بہت زیادہ مشکور رہا ہوں اکبال سکندرہ میں بہت زیادہ مشکور رہا ہوں کہ انہوں نے میرے اس پروگرام دیوچ آ کے اس نے چار چین لگا دیتے ہیں انہوں آپ نے بارے دیوچ اتنی اچھی ہیں اچھی ہیں گناہ سن کے تھے آپ نے آدھ ہوتے شک ہونے لگا کہ ہر میں واقعی اتنا اچھا آدمی ہیں اتنا اچھا بننا میں آپ نے کوئی بزرگ سمجھنے لگتے ہیں اتنیا تعریفہ میں یقیناً اس قابل ننگا بڑا عجز بڑا حکیر تھے بڑا سادہ سدہ یا انسان ہے لیکن سارے نے اتنی اچھی گفتگو کر کے تھے جس نے کہنے کے منہ چند چڑھا دیتے ہیں یہ منہوں اسمان دے چڑھا دیتے ہیں سارے ہیں فردن فردن شکریہ ادا کرنا باقی جنہیں منظوم کلام پیش گیتے ہیں میرے دو زیادہ ہیں شدادہ گلفام تو جڑے سامنے میرے بیٹھے ہیں خواتین سب کے اتنی محبت دین آل آئیں خدا مار کے آر پاس ہے آن دیئے تے جان دیئے میرے طرف آنے واسے ٹنگ آن سی ہو شالے یہ بھی کوئی گالے نکی جیے اسکول دے بینج تے ڈرائنگ آکا ٹھیک کرنے آیا اتنی جلتی پول گئی ہیں یہ تے کل دی گالے یہ بھی کوئی گالے ایک چھوٹا یکتہ ہے کہ کر کے چھوٹا پیار سنو تڑکا لگا گئیے ساڑے پیسے سی اپنوں ایزی لوٹ کر آ گئیے ویاہ کر کے کسی اور نہ رشتہ نوہ سمجھا گئیے اپنے بچیاں دا سانو ایک ماما بڑھا گئیے کلی پھول کے نام دے تے اے جی کوئی گلی نہیں جی تھے بیبو کھلی نہیں جڑی سوچ کے پھول نہ بڑھیں اے جی کوئی کلی نہیں خوات میں سارے اندہ چھوٹی ادا کر سان اسپیشلی گندرہ انکو بوردہ احمد اندیم امان علی خیاس سکندر حیات سکندر سکندر اقبال عزیہ الدین صاحب تھانکیو بری مائی اور اخلاق کی گفتگو کرنا اور احمدردی کرنا ایک بات دیکھا رہے اندہ ٹیلنٹس آڈے تھے کھلتے گیا تو نیرائی ہوتی رہی میں نے دیکھا کہ جس بندے نو اسی پہ تنقید دا نشانہ پہ بڑھانے ہونے اے اس دیو تے بھی تھوڑے یہ مہربان ہو جائیں دے اپنی گفتگو دے دوران انہوں اپریشیئیٹ کر دیں اے اندہ سب سے اڑا ایک کمال ہے دوسرا فارمیسی دے گار میں نے بڑی گالکار نہ ہو میں نے دیکھا کہ فارماسیوٹیکل کینی دوائیاں مہویاں دے باری میں نے دکھنے پوچھ رہے نا تا او اس دے بارے دے گار مکمل ایکسپارٹ نے انہوں نے اے ایرم بڑا سہی ہے تو دا پوائنٹ ہے باقی ہے اوٹو دے گار بڑا اچھے لگتے ہیں افسانہ افسانے ناں دے افسانے ہلکار بابیزوگ دے گار سوڑے لیکن ہند کو دے گار انہیں نے جتے بھی پڑھائے وہ مزہ پڑھانے جگو بھی پڑھانے وہ کلام بڑا اچھا اور مستنان سیزے ناری ساڑھا جدے پروگرام اختتام نکویں دے اللہ تعالیٰ خوش تے آبادر کہنے بوش شکریہ